مہراشت کے پالگھر میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس نے انسانیت کو شرم سار کر دیا ہے دراصل چیننے سے ایک نوسینا ادھیکاری کا اپرن کر بدماشوں نے اسے پالگھر لاکر زندہ جلا دیا ہے جس کے ادھیکاری کی اسپیٹال میں اپچار کے دوران موت ہو گئی ہے گھڑول پولیس نے تین اگیات آروپیوں کے خلاف معاملہ درجگرد تلاش شروع کر دی ہے مرد تک نوسینا ادھیکاری کیشناخت راچی کے رہنے والے سورج کمار دوبے کے روپ میں ہوئی ہے جن کی عمر قریب چھبیس سال بتائی جا رہی ہے پالگھر پولیس کے اسپی دکترات شندے سے ملی جان کر ہی کہ انسار سورج کمار کو بدماشوں نے ریوالور کی نوک پر چیننے ہوای اڈے کے سمیپ ایک کار سے اگواہ کیا تھا بدماشوں نے تین دنوں تک سورج کمار کو کسی اگیات اسطحان پر بندھک بنا کر رکھا جس کے بعد نو سینہ ادھیکاری سے دس لاکھ روپے کی فیروتی کی مانگ کی گئی لیکن جب بدماشوں کو پیسے نہیں ملے تو انہوں نے سورج کمار کو تال ساری کے بے بیجی علاقے کے جنگل میں لائے آ کر پیٹرول چھلک کر آگ لگا دی جس سے سورج کمار بری طرح جھلس گئے ایک اسطحانی کی نوازی کی نظر جب ان پر پڑی تو اس نے ترنت پولیس کو اس کی جان کری دی موقع پر پہنچی گولوڑ پولیس نے سورج کمار کو دہانو کے اپجیلہ اسپطال میں بھرتی کروایا تھا جہاں پر ان کی حالات بگڑنے پر ڈاکٹرول نے ممبئی ریفر کر دیا جہاں اپچار کے دوران سورج کمار کی شنیوار کو موت ہو گئی ہے سورج کمار دوہزار انیس میں سیبنگ سیمین کے روپ میں بھارتینوں سینہ میں شامل ہوئے تھے سورج کمار دوہزار انیس میں سورج کمار دوہزار انیس میں سورج کمار دوہزار